موسیقی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف ملت جناب سید اشرف کچھ ہشوی صاحب آج ہم ان سے روگرو ہو رہے ہیں اور دور حالات پر ہم کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آپ دور حالات پر جیسے این آر سی اور سی اے چل رہا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں وہی کہوں گا جو ہمارے قوم حضرت میں اور تمام ان کے تمام دانشوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ این آر سی اے ہندوستان کے غریب کمسور اور وہ طبقہ جو مزدور کا ہے کسان ہے ان کے لیے یہ قانون بہت ہی کھا تھک ہے بہت نفسان دے ہیں اس وجہ سے ہم اس کے پر بہت سختی سے اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کے پچاسی پرسنٹ آبادی کے لیے روح کی ہو گئی کیونکہ بہت سارے لوگ پچاسی پرسنٹ لوگ گریب ہیں جن کے پاس پرانے کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے کافی تکلیفیں ہوں گے آج اپنے کاغذات میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں پاپولیشن اگر اٹھائی جائے تو اس ملک کی کم سے کم چالیس سے پیتالیس پرسنٹ پاپولیشن وہ ہے جو خود اپنے ڈاکومنٹس نہیں دکھلا سکتی ہیں اسے خود نہیں پتائیں کہ وہ کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا اس کی عمر کتنی ہیں یہ بھی نہیں پتا پاتے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی کیا وہ بتا پائیں گے لوگوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں تو وہ ریکارڈ کہاں سے پتا پائیں گے جن کے پاس ڈاکومنٹ ہے اب ریسٹ آب دی پاپولیشن اس میں ایک بہت بڑی پرسنٹیج ایسی ہے اور یا تو میں یہ کہہ دوں کہ شاید ہنڈیڈ پرسنٹ ایک دو پرسنٹ ایکسپشن ہے اگر نکل گیا انہا ہنڈیڈ پرسنٹ کہا جا سکتا ہے اگر میں اپنے سارے ڈاکومنٹس یا کوئی بھی اپنے سارے ڈاکومنٹس رکھے تو سپیلنگ مسٹیکس ہیں نامس میں فرض ہے کہیں کچھ لکھ دیا گیا ہے کہیں کچھ لکھ دیا گیا ہے کیونکہ وہ لکھنے والا میں نہیں تھا میں نے بتایا اور سننے والے نے لکھنے والے وہ بھی سرکاری ملازم ایک بار نہیں میرے ہی ڈاکومنٹ کے مطابق کئی بار غلطی کر چکے ہیں تو نرسی کے اندر میں کیوں کل یقین کرنوں کو اس لکھتی نہیں ہے اور ان ڈاکومنٹس کو جو خود گورنمنٹ کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں آج گورنمنٹ اس کو ایکسپ کرنے کے لیے انہیں تیار ہے کہ ہم ہی سپیلنگ مسٹیک ہو کہ ہم صحیح کر دیتے ہیں کہ یہ کون بتائے گا بتانے والا سامنے کھڑا ہے اور آپ ڈاکومنٹس اٹھا کے آپ فیصلہ کرو گئے وہ فیصلہ ہے ڈاکومنٹ جو خود آپ نے بنایا اور خود غلط بنایا ہے میں نے بتانے میں کوئی ہمتی نہیں گئی بلدی آپ نے بھی اور سکتا میں کیوں ہوتا ہوں یہ ایک طرح سے ایسا قانون ہے جسے ہم کالا قانون کہتے ہیں اور اسے حکومت بچائیے کہ ہند کی پچاسی پرس آبادی کے سامنے رکھتے ہیں وہ ان کے مفعات کے لیے ایسا قانون کو پاکا سکتا سکتا